محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جیسے کہ ہماری ایک بہن کا کمنٹ آئے تھا کہ حضرت ہماری ایک چھوٹی لڑکی ہے اس کو ہچکی بہت زیادہ آتی ہے سمجھے شام کے وقت میں اتنی ہچکی آتی ہیں کہ بڑی زور زور سا آتی ہیں اور کچھ دیر تک آتی ہے جس کی وجہ سے لڑکی ہماری تھک جاتی ہے اور لیکن ہچکی آنا بند نہیں ہو پاتی ہے کچھ دنوں سے یہ ہچکیاں آ رہی ہیں اس کے لئے کچھ علاج بتا دیں تو دیکھیں اس کا علاج آپ کے گھر میں ہی موجود ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہے کہ پتا نہیں ہوتا ہے تو انسان پریشانی اٹھاتا رہتا ہے سمجھے اگر کسی کو بھی ہچکی بہت زیادہ آتی ہوں سمجھے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو ہچکیوں کی بیماری کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو لگ جاتی ہے یا کسی کو جیسے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد میں ہچکی آنا شروع ہو گئی تو بہت دیر تک آتی ہی رہتی انسان تھک جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے سمجھے تو اگر آپ کو ہچکی آنے لگیں یا آ رہی ہیں یا آپ کو آتی ہوں تو پھر یہ ایک ہی چیز میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی کتنی بھی پرانی ہچکیوں کا مرض کیوں نہ ہو کتنی بھی ہچکی کیوں نہ آتی ہو بلکل انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے تو دیکھیں کرنا کیا ہوگا آپ کو صرف لونگ لینا ہے سمجھے لونگ لینا ہے لونگ لے لیجیگا ہچکی آپ کو آ رہی ہوں تو لونگ لینے کے بعد میں آپ اس کو چبھا لیں اور اس کا آرک چونس لیں سمجھے اس کا آرک چونس لیں اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ لونگ کے استعمال کرنے سے آپ کی ہچکییں فوراں رک جائیں گے ہچکی آنا بند ہو جائیں گے ایک دن دو دن آپ استعمال کریں گے یہ مرض ہی جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو بڑی ہی پاورفل یہ گھرے لے اپائے ہیں اگر آپ ہچکیوں سے پریشان ہیں یا آپ کے کوئی پڑوس میں کسی کو ہچکی آ رہی ہوں تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں آسانی سے اس کو کر کے سمجھو کہ اس کو بڑی آسانی ہوگی اور اس کے مرض سے اس کو چھٹکارہ مل جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ